اعوذ باللہ احمد شہید و عواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد شداد خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں خان صاحب سے میں بات کروں گا ہم بات کرتے رہتے ہیں عمران خان کی پی ٹی آئی کی اور اوورال سیاسی جو میاں نواز شریف کے ذائچوں کی بات کریں گے جون کا مہنہ شروع ہو چکا ہے آج جون کا پہلا دن ہے یکم جون ہے یکم جون کی بات کریں یکم جون سے لے کے مہنے کے انڈ تک تیس جون تک عمران خان پی ٹی آئی مسلم لیک نون وزیر اعظم سب کے ذائچوں میں کیا نظر آ رہا خان صاحب سے بات کریں گے اس مہنے کے اندر خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں لڑائی ہے لڑائی ہے بجو گرمی تو بہت زیادہ ہے لڑائی کس کس کی ہے اور کیا ہو کی لڑائی اگر بات کریں کوئی جون کے سٹارٹ میں معاملہ آ جائے گا پھر مخصوص نشستوں والا پیر والے دن اس کی سماعت ہو جائے گی تین جون کو کیا ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کی بات کریں خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں عمران خان اور ٹرمپ دونوں کے ذائچوں میں وہ معاصلت ہیں ٹرمپ صدر ہوں گے اور عمران خان وزیر اعظم ہوں گے لیکن دونوں ہی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ٹرمپ کو بھی سزا ہونے جاری ہے خان صاحب سے بات کرتے ہیں آپ کے جو سوال ہیں ضرور لیں گے آپ پروگرامنٹ تک دیکھیں اور آپ جو جو پوچھنا چاہ رہے ہیں سکرین پر دیا گیا نمبر ہے خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے سلام علیکم خان صاحب سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا سلام علیکم سٹارٹ یہیں صرف پہلے جون کی تو بات کریں گے آپ نے کہا عمران خان اور ڈالنڈ ٹرمپ کے ذائچوں میں مماثلت ہے دونوں ببر شہر ہیں لیکن اس وقت ببر شہر دونوں ہی پنجابی میں قیدر ٹھوکے پہنے ہیں اچھا سوال ہے دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے کہا تھا مجھے ریپیٹ اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں جو میں ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں نیو جو ہیں آ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اس سال کا جو بادشاہ سیارہ تھا وہ تھا مریخ منگل ہے تھا نہیں بلکہ ہے اور اس سال کا جو وزیر سیارہ ہے پلینٹ ہے وہ سیٹرن ہے جس کو ہم زہل شنی کہتے ہیں آج یکم جون کو منگل ٹرانسٹ ہو گیا ہے اپنے ہاؤس میں جسے ہم ایریز کہتے ہیں اب ایریز میں یہ آ گیا اب ایریز میں منگل آ گیا منگل جنگ و جدل فوجی سپائی سیارہ کہلے اسے ٹھیک ہے اس سال کا بادشاہ بھی منگل اور منگل اپنی طاقت دکھائے گا ایک بات اور اس مہینے دکھائے گا اب وہ میرے ملک پاکستان ہی کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں دکھائے گا ایک بات دوسری بات بڑی اہم ہے کہ ڈالرینڈ جے ٹرم کو کل سزا ہو گئی اب ڈالرینڈ جے ٹرم کو کل ہوئی ٹھیک ہے گیرہ جنگ جنگ کو اپنا پر ہو گئی لیکن دو جون کو مشتری جو ہے جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں بزرگ سیارہ کہتے ہیں وہ تلو ہو رہا ہے اب دو جون کے بعد ڈالرینڈ جے ٹرم بھاری ہوگا اس سے پہلے تو مل گئی سزا دو باتیں اب تیسری بات کہ امران خان اور ڈالرینڈ جے ٹرم دونوں ہی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اور امران خان صاحب پہلے بھی ڈالرینڈ جے ٹرم کیوں ہوتے ہوئے وائٹ ہاؤس گئے تھے بہمان بنے تھے اس دفعہ جب ڈالرینڈ جے ٹرم بنیں گے تو وہ بھی وائٹ ہاؤس جائیں گے بات یہ کیا ڈالرینڈ جے ٹرم کو جو سزا ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بھی سزا پر قرار رہے گی کہ نہیں ان کے سپریم کورٹ میں سسپینڈ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی نہیں سزا تو سر ان کو ہوگی سر سسپینڈ ہو جائے گی اوپر جا کے سپریم کورٹ وہ تو اب اڑ گئے ہیں سر ہائی کورٹ سے اڑے لیکن الیکشن لٹ پائیں گے اچھا بات یہ کہ اوپر جا کے سسپینڈ ہو جائے گی یہ پیشنگ ہوئی ہے نا میری آپ تو سیسپینٹ ہو جائے گی تو بات دوسری یہ ہے کہ ادھر اسرائیل ہے وہ مار رہا ہے اور ابھی اس مہینے بھی اس نے اور مارنا ہے اس کو جو ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے امریکہ نے وہ بھی الیف میں ہے اسرائیل الیف میں ہے ادھر امریکہ میں ڈالن جی ٹرمپ نہ ہے تو امریکہ کی عوام ہی ان کے خلاف ہو جائے گی کس کے جو بائیڈن کے گورنمنٹ کے تو کہنے کا مطلب یہ کہ پریشر کی لڑائی ہے اس مہینے پوری دنیا میں ہوگی انڈیا میں بھی ہوگی اس کا بھی چار جون کو ریزیلٹ آنا ہے پتہ چل جائے گا کہ ان کا پردھان منطری کون بنے گا اس کا بھی معاملہ آنا ہے پوری دنیا مور بھی جگہوں پہ آنے بار بار کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ مرکری نکل گئی ہے وہ چلی گئی ہے اس میں سے 31 کو اور اس کے بعد آپ کھڑا دیکھیں گے آپ نے دیکھ رہے ہیں چودہ پندہ دن تو آپ نے نظارے لینے پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے کہنا ناکہ آگے بھی کہا تھا آگ کے حوالے سے ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں بیشمار جگہوں پہ پوری دنیا میں بھی ہوگی گولے بھی ہوں گے سارا کچھ ہوگا مریق اپنی پاور دکھائے گا پوری ویڈیو کریں گے سیاست پر واپس ہے سیاست کے حوالے سے یہ چودہ دن بڑے اہم ہے ملک پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے انڈیا ہندوستان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے بھی یہ بات دن میں رکھئے گا بڑے اہم ہیں اس میں جوڑ توڑ بھی ہیں اس میں منڈیٹ چوری بھی ہوں گے انڈیا میں بھی چوری ہوں گے یہ بات دن میں رکھئے گا اور اس کے علاوہ چودہ دن میں کھڑاک ہوں گے بڑے بڑے اور اللہ نہ کرے ایک اور شخصیت آپ اسی مہینے سنیں گے کوئی اللہ کو پیاری ہوں گی بڑی شخصیت ہوں گی اس ملک پاکستان کی بات ہی پوری دنیا کی بات کہیں بھی ہو سکتا رب جانتا سر مریق کے وزہ سے کہہ رہو منگل آیا ہے کھڑاک کرے گا وہ منگل آیا جی منگل کے بڑے کھڑاک ہوں گے لڑائیاں جگڑے ہوں گے ہم سارے سے لڑائی جگڑیتا کی رہتے ہیں میرا خلبا کی تو اللہ تعالیٰ معاف کریں جگڑے پہ بتائیں مریق کیا کرتا ہے اور عمران خان کو کیا ہے اب عمران بھی مریق کے الپی بھی続ہ رہو میں بتاتا ہوں مجھے اquarter کرنی چاہیے پوری بات مریق جو جو اریز میں آ رہا ہے اریز کے جو الپی بیٹ ہیں جو ناموں کے حوالے سے وہ علیف آئین لام اور یہ ہیں اب علیف آئین لام اور یہ آئین سے امران ہیں علیف سے بیچمار لوگ ہیں آئین سے بیچمار لوگ ہیں آئین سے عدالت عصبہ بھی عدالت آلیہ بھی میں نے کہا ہے آپ عدالت عالیہ سے بھی کھڑاک دیکھیں گے یہ نہیں کہ وہ کسی ڈر سے فیصلے کریں گے وہ بھی پورے کریں گے مریق کی وجہ سے کیونکہ ادھر بھی علیف آئین لام یہ اور امین بیٹھے ہیں پاور لیں گے مریق کی اور سورج کی یہ بتا رہوں میں آپ کو اگر بات کروں مخصوص نشطوں والا معاملہ یہ تین کو آ رہا ہے تین جون پیر کا دن بڑا اہم بات ہے اب یہ تین چھ دوزار چوبیس ہے سب ٹوٹل کرو ڈیجٹ کو سترہ بنتے ہیں ایک اور ساتھ اٹھی ہے اٹھی لڑا جہاں کر رہا ہے نمبر ڈو شنی جو ہے اس کا نمبر ڈیجٹ سیٹسن کا آٹھ ہے ٹھوک کے فیضل کرے گی دعالت عزمہ اور یہ مقصود نشطن اس نے جو لے گئے ہیں نا جو ایسے کر کے وہ بیت المال سمجھ لیا جو بھی ہے وہ واپس آئیں گی اب آئیں گی کہاں اب یہ آگست سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اے سے ہے عدالت آلیہ کہیں آئین سے مریخ ہیں اپک سپریم کورٹ کہیں تبدی اے سے ہے بعد یہ ہے یہ ان کو سیٹے نہیں ملیں گی میں کچھ جلن بیان نہیں کہا رہا میں نولیج آف جفر سے بتا رہا ہوں یہ کھڑاک ہوگا ڈیجٹ بڑا سٹرونگ ہے ایک اور ساتھ اٹھی ہے حکومت پیسل نہیں ماننے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا لیکن عدالت عزمہ دستور رائن کے مطابق ٹھوک دے گی فیصلہ کر دے گی فیصلہ دستور کے مطابق آ جائے گا سر پی ٹی اے بھی سنائے بڑے جلسے پلان کر رہی ہے اور ان کو اجازت بھی میری اسلام بات جلسے کی اگر اوبرال بات کریں یہ باہر کے مالک میں بھی جلسے کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ فساد پھلانا چاہتے ہیں اور بڑے معاملات یہ گڑڑ کرنے لگے ہیں پی ٹی اے والے ہیں آج ہی کیوں یہ بات آ گئی جلسے کر دیتی نا پی ٹی اے پچھلے مینے یا اس سے پچھلے مینے یہ جون کے مینے میں کیوں آ گئی ہے یہ مریخ کام کر رہا ہے اب مریخ یہ لڑائی کروائے گا جگڑے کروائے گا پی ٹی اے بار نکلے گی اور جماعتیں بھی ہوں دنیا میں بھی ہوں لوگ چاہے پی ٹی اے دنیا کی بات کی جائے یا ڈالرن جے ٹرم کی کی جائے یا انڈیا کی کی جائے پوری دنیا کی کی جائے آپ کو اس مینے یہ اپشر سے ملتی رہیں گی خان صاحب بتا رہے ہیں مریخ ہے مریخ یہ لڑائی کرائے گا یہ آپس میں لوگوں کو لڑوائے گا آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے برجے ہوں گے لڑائیاں ہوں گی بے جمار امران خان کی زمانتے بھی ہوں گی بیج میں پھر اور بھی ہوں گے بڑے معاملات ہوں گے اللہ اللہ مجھے بھی اتنی تفیق دے کہ میں بھی صبر کر سکوں آپ کو بلا تفیق دے خان صاحب کو بلا تفیق دے یہ تین دن میں دو پلینٹ ٹرانزٹ ہیں ایک یورینس جا رہا ہے جا رہا ہے اس میں برک میں اور دوسرا جو ہے مریخ جو ہے وہ ایریز میں آ گیا اور دو جنوری کو تلو ہو رہی ہے مشتری یہ بعض دن میں رکھنا مشتری اور مریخ کا مقابلہ یہ کام ڈالیں گے بتا رہا مشتری اور مریخ مشتری اور مریخ کا مقابلہ نہیں یہ دو چل کے بن کے چلیں گے اور کام ڈالیں گے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے سب کے لئے اللہ تعالیٰ اچھا کرے سب قویشن لیتے ہیں انہوں نے لکھا فیضان خان نام ہے ان کا مذر کا نیم ہے ترنم شادی ان کی کب ہوگی دیٹ او برس ہے ان کی داس جنوی دو ہزار سات بجے شام کا ٹائم اگلے سال انشاءاللہ انشاءاللہ جی اگلے سال خان صاحب آپ سٹارٹ میں آیات پڑھتے ہیں سکون آجاتا ہے سٹارٹ میں آیات پڑھتے ہیں سکون آجاتا ہے شکر الحمدللہ اور میں کہا تو پوری دنیا اس آیت پہ عمل کرے میرا ملک ہے پاکستان اس آیت پہ عمل کرے تو سکون پوری دنیا پاکستان کو بھی آئے اور ترقی ہو بھی انشاءاللہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے اور احسان کرنے خان صاحب نے اپنے گھر کے باہر بھی میں اگر بتاؤں تو بلکل خان صاحب کے گھر میں انٹر ہوں تو بہت بڑی یہی آئے لکھی ہوئی ہے بلکل خان صاحب نے پورا پتھروں کے ساتھ لگوا کے بڑا اچھا لکھے گئے کبھی وہاں بھی بیٹھ کے پروگرم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس سر جی اسلام علیکم جی میرا نام جہاندار ہے جہاندار حسین ڈیٹو برت ہے تین ایک انیس سو چھو اتر اللہ کے فضل و قرب سے میرے بارے میں کچھ بتائیں بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی پی کٹی ہے فل کورٹ بن گیا ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے بتا دیا میں نے پروگرام میں بتا دیا جی یہ تیرہ نکری بینچ ہوگا جب یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصل ہوگا یہ دوسری جماعتوں سے سیٹے واپس آ جائیں گے ان کو نہیں ملنی واپس آ جائیں گے جی سخاوت علی نام ہے بارہ اکیس بارہ انیس سو چھو چھو امان میں ہے سخاوت بیٹا امان میں رہے کوں امان میں رہے گا امان امان میں رہے نیکسہ جی انڈیا سے ہے امجد حسین والدہ کا نام ہے زبرا بیگم لا کے سٹوڈنٹ ہے فیوچر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں دوارہ نام بولے ان کا ان کا نام ہے امجد حسین بڑا اچھا ہے آپ لوگ کریں اور ادھر تو ہمارے ملک پاکستان میں سات سال کے بعد سپریم کورٹ کا لیسنس ملتا ہے ہائی کورٹ کے بعد تو ادھر تو آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں یہ آپ کو بڑی حسانی ہے اور لاو کریں اور اس میں کامیابی ملے گی آپ کے نام پاور ایک بڑا چار کے خانے کے مالک ایک بڑا چار کے خانے کے مالک نام پاور ہے فیضہ نام ہے اٹھاران تصبر انیسو اٹھانوے ڈیٹ او برت ہے شادی لاب میریج پسند کی شادی پسند کی شادی جی نیکسہ جی بشارت نام ہے ان کا چھے چار انیسو اٹھانو برت ہے مدر کا نیم ہے کیسرانی بی بی صحت کے ٹھیک نہیں ہے دو ساتھ سے اگلے سال بیتری ہے انشاءاللہ اور اس سال گھنڈے پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ یا شافیو یا کافیو گہرہ مرتبہ پڑھ کے دعائی کھایا کریں زفر علی نام ہے چودہ نو نیسو چھتر بون بون پلیس دبائی تو اگلے سال اچھا ہے اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں گھبرانی جی محمد جوید نام ہے نیکس جی ڈیٹو برت ہے ان کی پندرہ پانچ انیسو ستتر آنے والے وقت کے برے میں بتائیے اس سال بڑی اچھی کامیابی چکا مار ہوگا اچھا جی اور پرویز پرویز اقبال نام ہے ان کا چھے انیسو ستہتر ڈیٹو برت ہے اسی سال بہتری ہے چینجنگ ہے کچھ چیز چینج کرنا جاؤ تو برس میں سٹارٹ لو چاہے گھر چینج کرو کام کرو کچھ بھی فائدہ ملے گا فائدہ ملے گا جی آگے نام ہے جی سید اقسار ہاتھ پچیس چار انیسو چینجوے اور ان کے بارے میں پہلے بتائیں ابھی باہر جانے کی کوششی نہ کرنا ریجیکٹ ہو جاؤ گے دو سال کے بعد آپ باہر چلے جاؤ گے انشاءاللہ اچھا جی بنین ازر نام ہے بیس داس انیسو پچینجوے بتائیں ان کے بارے اگلے سال سے بہتری اگلے سال سے بہتری ہے جی نیکس جی جنم ہے ان کا جی پانچ ایک انیسو پجتر نام جلیل حسین ہے انتیس جون کے بعد بہتری انشاءاللہ نیکس جی نمان رضا نام ہے محمد یوسف نمان رضا محمد یوسف دونوں بھائی ہوں گے نسرت بی بی کے بارے میں والدہ کا نام ہے ماں کا نمان کا بتائیں ہم نمان کا بتائیں گے بیٹا یہ سال ایسی ہے اب ڈاؤن والا اگلے سال سے کچھ بہتری اب محمد یوسف کو بتا دیں یہ سال بہتر انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہتر ہے جی عبد الحمید دو پندرہ دو نیسو تریسیر ڈیٹ او برت ہے ایک سر سال کے سید کا بھی خیال رکھیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سال جائے اسلام علیکم جی میرے نام فضیل الرحمان ہے والدہ کا نام صدیق والد کا نام صدیق ہے پدائش ہے ان کی بائیس پانچ دوہزار پانچ فیچر کے بارے میں دوہزار چھبی سے انشاءاللہ کامیابی اچھا آپ بتاتے ہیں تاریخ پدائش سے بھی بتاتے ہیں آپ نام سے بتاتے ہیں زائچہ اصل میں ہوتا کیا ہے میں نام سے تازے اس وقت جفر سے بتا رہا ہوں نام کو لے کے جی یہ کافی کوئی سیناتے ساتھ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ زائچہ اور چیز ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنا نام ڈیٹو بڑھتے ہوگا یہ چیزیں بتانی اس میں میں ہاتھ کی ہوتیلی بھی مانگتا ہوں سب کچھ وہ ایک کلک پروسیس ہے اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ نالج آف جفر سے ہو رہی ہے نالج آف جفر سے ہوتی ہے جی اس میں کافی سارے نالج ہیں ہاتھوں کی لکی رنگہ ہے نمرالوجی ہے پامیسٹری ہے اسٹالوجی ہے نالج آف ساتھ ہے جفر ہے بہت چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوں گی علم تو کوئی بھی ہو اتنا وسیع ہوتا ہے انسان سارے زندگی سیکھتا رہے پتہ نہیں چلتا نیکسٹر جی ونائے نام ہے ان کا ڈیٹو برث ہے ان کی انیس سو کاؤن کی پانچ فروری انیس سو اکنوے شادی اکنوے نائنٹی ون دو تین سال کے بعد ہو محمد اسمائل نام ہے محمد اسمائل انساری پورا نام ہے ڈیٹو برث ہے ان کی پانچ اکتوبر انیس سو اکاسی والدہ کا نام ہے فاطمہ گھر مکان کب ہوگا دو تین سال کے بعد حالات بہتروں کا پھر بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی ملک وقا نام ہے چھے چھے انیس سو اٹھاسی بیٹا یہ سال ہی انشاءاللہ کامیابی لوگ ہے آپ آگے جی ابو ذر ہے نام ان کا اور اپنے پرے میں جاننا چاہ رہے ہیں وہی نام سے ابو ذر ہے تو بھٹ ٹھیک ہے یا علی فور زے کوئی پکڑ سکتے ہیں ہم دو مریق کے مالی کو اس مینے درہ ایکٹنگ کو اکٹنگ نہیں کرنی ہے اگلے مینے سے بہتری پیغام کیا ہے پیغام یہ ہے کہ میرے اونوریبل چیف جسٹس او پاکستان میں دیکھ رہا تھا ایک دفعہ ٹی وی پہ پڑھنے ایک دو مہینے تین مہینے پہلے وہ آپ پیدل سپریم کوٹ آئے کوئی سکوٹی نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے کیوں آئے ان کو حالیٰ کتنے تین بڑے فیصلے کرتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اور انصاف کے منصف پہ بیٹھے ہیں میرے ملکہ پاکستان میں جو سیاست دان آتے ہیں وہ جو گاڑیاں لے کے چلتے ہیں حالانکہ چیف جسٹس او پاکستان جو ہمارے ملکے ہیں کوئی بھی آئیں ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ ائرپورٹ تک ایروپلین تک اپنی گاڑی لگا سکتے ہیں لیکن آپ قاضی عیسیٰ فائد صاحب پیدل آئے کوئی سکوٹی نہیں برغیر خوف کیا ہے ہمارے ملکے سیاست دان گاڑیاں بولٹ پروف اچسلے ان کو کس چیز کا خوف ہے مان لو پھر تم چور ہو نہیں نہیں مانو پھر چور ہو تمہیں لوگ ماریں گے مانو پھر تم نے دنیا ہمارے ملک کو کھایا ہے اگر تم نے نہیں کھایا تو تمہیں کس چیز کا ڈار ہے تم بھی ایسے نکلو جیسے ہمارے اونریبل چیز جسیزو پاکستان نکلتے ہیں جی بلکہ صحیح بات ہے ناظرین ہمارے ہاں پروٹو کلچر نے ایسا کر دیا ہر بندہ چاچا ڈالے لے کے نکلتا ہے پندرہ پندرہ گھنمین ہوتے ہیں اور گھنمین بچارے پھر کھڑے رہتے ہیں دو دو گھنٹے دس گھنٹے بیس بیس گھنٹے یہی ہے پھر ان کے خرچے پھر سیاست سارے ٹی بلوز ڈال دیا جاتے ہیں اور پھر عوام کرزا جکاتی ہے اللہ کرے خدا کرے میری عرض پاک پہ افترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں خزان کو بھی یہاں گزنے کی مجال نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بھارے لے کے جون کا مہینہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان کرے آتف مجید اور احمد اشتال خان صاحب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ باب پاہندہ باب